ایسی اللہ علیہ وسلم یہ جو موقف ہے یہ تو آپ اور کریں تو پیغامی موقف بنتا ہے صرف لہوری جماعت کا موقف اور جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے لہوریوں سے کئی دفعہ میری گفتگو ہوئی ہے اس موقف پر آ کر میں نے ان کو کھل کر ان کو اس معاملے میں ایک دو بلے پر ان کا ملزم قرار دیا ہے اور ثابت کیا کہ اب میں درست کہہ رہا ہوں ان کے پاس کوئی دفعہ نہیں تھا ایک ایسی شخص کو خدا کا مجدد ماننا جس کے متعلق قطع طور پر ثابت ہو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ ہے اصل سوال اور ایک ایسی شخص کو مجدد ماننا جس کے متعلق ماننے والے کا عقیدہ ہو کہ اس کی پیشگوئیاں خاص طور پر اپنی اولاد کے مطابق قطع طور پر جھوٹی نکلیں یہ ایک بہت اہم بنیادی نقطہ ہے جو اس بحث میں اٹھے گا مثلا اور یہ دونوں پر برابر چسپا ہوتا ہے ایک پیرانی دوست مجھ سے وہ ملنے آئے تھے اور کوئی بارہاں ہوتا ہے اس طرح وہ ایک واقعہ خاص طور پر میرے دونوں میں لکش ہے کہ انہیں فوراں اس دور کو تسلیم کر لیا تھا اور میں حیران رہیا تھا ان کی سعادت پر ان سے میں نے کہا آپ کو حرد مسئیم علیہ السلام کو مجدد ماننے کا تو در کنار آپ کو ایک سچا انسان سمجھنے میں کبھی کوئی حق نہیں آپ کس طرح پر نوشن کو سچا کہتے ہیں تو ان جو تو حیران رہے گئے وہ میں حق کا بکہ رہے گئے کہ میں یہ کیا کہا رہا ہوں میں کہا ابھی بتاتا ہوں آپ کہتے ہیں وہ مجدد تھے میں کہتا ہوں آپ کو سچا سمجھنے کا بھی حق نہیں کیونکہ حضرت مسئیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے متعلقے فرمایا بشارت مجھ کو دی اور پھر یہ اولاد بعض میں مسئل محبت پیدا ہو آپ کے نزدین کوئی الگ بحث ہے میں اس پر تو چھیڑی میرا بحث مسئل محبت مانو یا نہ مانو مگر حضرت مسئیم علیہ السلام کس اولاد کی بات کر رہے ہیں وہ کس پر آمین کہی ہے یہ تو آنکھیں کھول کر پڑھو بشارت تُو نے دی اور پھر یہ اولاد کہا ہر جز نہیں ہوں گے یہ برباد بڑھیں گے جیسے باؤں میں شمشات بشارت کیا ہے ایک دل کی غزادی فَسُبْحَانِ الرَّزِيْهِ اَخْزَلْ عَادِيْ اور یہ سارے آپ آمین پڑھیں تو میں ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ اولاد جو مسئی مورد کی آنکھیں بند کرتے ہی تمہارے نزدیک آپ کے دین سے مرتد ہو گئی اور آپ کو وہ کچھ بنا لیا جو آپ کے نزدیک سینٹ پول نے عیسیٰ کے نزیح کے ساتھ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نے کیا میں کہا اولاد نے کیا اور پھر یہ نظم بھی ساتھ رہے گی خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں بشارت تُو نے دی اور پھر یہ اولاد تو اب بتاؤ اس کو ماننے کا تمہیں کی حق ہے اس کو سچا انسان ماننے کا تمہیں کی حق ہے یا تو اولاد کا عقیدہ درست مانو جو مسیح موت کے مطلق تھا اور یا پھر اپنے موقع سے تبا کرو کوئی تیسری دعا نہیں ہے غیر احمدی جو دوست مجدر مانتے ہیں ان کے اوپر بھی اس حوال اطلاق پاتا ہے کہ اس کو مجدد کیوں مانتے ہو جس کی اولاد اس کو نبی مانتی ہے اور اس اولاد کی دینی اور دنیاوی صحت اور درستی کی وہ زمانت دے گیا ہے خدا کے حوالے سے پھر وہ شخص مجدد کیسا ہوئے جو خدا کی طرح جھوٹ باندھ رہا ہو اور تم کہتے ہو وہ نہیں ہم مانیں گے تو جو تم خدا کی طرف منصوب ہونے کا ادا نہیں مانتے اپنے آپ کو جن معنی میں نبی کہتے ہیں ان معنی میں نہیں مانتے تو پھر مجدد کہنا ہے کہ ابھی کوئی حق نہیں ان کی طرف سے انحراف ہے یہ آپ سے بحث سے پیچھا شوانا چاہتے ہیں حقیقت میں کچھ بھی نہیں مانتے ہیں ان کی بلا سے حضرت مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں جو جھوٹے ہیں ان کو کوئی حرض نہیں ہے آپ کے دلائے دیکھ کر آپ کا کردار دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ملوگ آدمی ہوگا مگر ہے نہیں کہتے کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کو علم نہیں ہے ہوگا پر جاکی ٹھائر جاتے ہیں جب اگر باتیں بتائیں تو ان کو بتانے سے یہ کہ ہوگا کی بحث بلکل لغو ہے ہوئے نہیں سکتا کہ وہ سچا ہو اور اس میں یہ تضادات پائی جاتے ہوں اس لئے تمہیں نہ مجدد ماننے کا محض مجدد ماننے کا کوئی حق نہیں یا تو امتی نبی مانو یا چھوڑ دو تمہارا معاملہ پھر خدا کے ساتھ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تضاد کی وحث ہے مجدد اور نبی اس سارے قصہ ہی مولویوں نے گھڑا ہوا ہے اور اس نے مولویوں نے ساری کون کو پاکت بنا رکھا ہے حالانکہ ختمہ نبیت کی بحث ہی بے تعلق ہے اس موقع پر بحث صرف یہ ہے کہ وہ وجود جس کی خاتمہ نبیجین نے پشگوئی فرمائی تھی اس وجود کا روحانی مرتبہ مقام کیا ہے صرف یہ بحث ہے وہ وجود جس کی خاتم النبیین حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پشگوئی فرمائی تھی اس کا روحانی منصب کیا ہے یہ بحث ہے صرف مولویوں سے پوچھیں کہ کیا اس وجود کو ایک عنوان عیسیٰ مسیح کا نہیں دیا گیا وہ کہتے ہیں دیا گیا وہ اس بحث میں پرے بغیر بتائیں کہ پرانا حیرنیہ کہ جس قسم کا بھی ہوا خدا کے علم میں جو بھی سچا عیسیٰ مسیح اترے گا کیا وہ نبی اللہ ہوا کے نہیں صرف یہ پوچھیں اگر کہیں نہیں تو متفقہ فتوہ علماء کا یہ ہے کہ ایسا شخص کافر اور دارہ السلام سے خارج ہوگا اب یہ دو ٹوک بات ہے خاتم النبیین کی پشوئی ہے جس کے متعلق پشوئی ہے اس کی حیثیت کی تشخیص بعد میں کریں گے اول یہ بتاؤ کہ وہ آنے والا جو آئے گا اسمان سے اترے گا یا زمین سے پیدا ہوگا مگر آئے گا اس منصب کے ذات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ نبی اللہ ہوگا کہ نہیں اوکے دیں ہوگا تو پھر خاتم النبیین نے جب آنے والا کو نبی اللہ کہا تو ہم سے مجھ گرتے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلت ہے کرو ناوز بللہ میں زیادہ کہوں تو مجھ سے لگو اگر تمہیں لڑنے کتاب ہے جو اسمان سے مسئل عدد کا حوال آتی تھی وہ آنے والا کی آواز تمہیں سنو اب کہ اگر آنے والا کو نبی نہیں ماننا تو رسول اللہ کی آواز تمہیں بلا رہی ہے کہ مجھ سے لئے لگر تو یہ لڑنے کتاب ہے اس لئے یہ بالکل جھوٹ قصہ بنا رہا ہے ہم احمدی بیچارے بہت سادگی میں سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ ہے بے تعلق خاتمہ نبیین کے مضمون پر فی الحقیقت اگر گہائی سے دیکھیں تو ہم نے اور غیر اندی علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے رہا امام مہدی کا مسئلہ پوچھیں امام مہدی آئے گا کی نہیں مانتے ہیں آئے گا بس بحث یہ ہے کہ وہ امام مہدی جس کی خاتمہ نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پشکوی فرمائی اس کا منصب کیا ہے کیا ہو سکتا ہے دو سوال اس منصب کو حل کر دیتے ہیں اس سوال کو حل کر دیتے ہیں ایک یہ کہ تم بتاؤ اے ملماء وہ شخص جس کو خدا امام مقرر کرے گا وہ امام مہدی ہوگا یا تمہارے چونے وہ امام مہدی بنے گا بلا استثناء ان کا جواب اس کے سوا ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی کو کوئی بندہ نہیں چونے گا خدا خود مقرر فرمائے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کو خدا امت کا امام بنا دے اس کو ماننا لازم ہے کہ نہیں اس کا انکار کفر ہے کہ نہیں اس کے سوا جواب دے گی سکتے کہ امام مہدی کا منکر کافے بجائے گا تو نبیوت کی اور تعلیم کر کے دکھاؤ یہ نبیوت ہے یہ نام نہیں رکھتے بازمالی بات ہے نام سے کون گھبراتے ہو جو عقیدہ تمہارا یہی ہے میں نے کہیے کہ لطیفہ سنایا ہے اور آپ کو بھی سنا دیتا ہوں بالکل ان کے مولیوں کو وہی حال ہے ایک بادشاہ کوئی اپنا بھورا بہت پیارا تھا اور بیمار بہت سخت ہو گیا اور جو ماہرین تھے اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا ماہر ڈاکٹروں نے کہ اب اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور بادشاہ کوئی بہت پیارا تھا اس نے اعلان کر دیا کہ خبردار ہے کہ مجھے کوئی اس کی موت کی اطلاع دے اگر کسی نے مجھے اس کی موت کی اطلاع دی تو میں اس کو مار دوں گا یہی سزا ہے اس کی اور وہ تڑپ ترہا تھا سب لوگوں کے آنکھوں کے سامنے بچالے مصاحبین وزارہ اور سب اطلاع کٹے ہوئے ان کے سامنے تڑپ تڑپ کی جان دے دی اب خدا کر رکم چلنا تھا بادشاہ کوئی چلنا تھا وہ بڑے پہشان کہ اب بادشاہ کوئی اطلاع کون دے یہ بڑے مصیبت ہے تو ایک گلے رہا تھا بچال آدمی دیا تیس چاندہ تھا اس کو پکڑ دیا انہوں نے کہا جب بادشاہ کوئی اطلاع کر دو کہ یہ گھوڑا مر گیا ہے اس نے سن لیا تھا شورو تردی تھی یہ بادشاہ کہہ رہا ہے اس نے کہا میرے غریب کوئی بڑھاتے ہو تم لوگوں کے سپورت کان تھا جاؤ جا کے اطلاع کرو انہوں نے یہ بیس نہیں ہے یا تمہیں بادشاہ کے ہاتھ مرنے کیا ہمارے ہاتھوں اب فیصلہ کر لو یہ بادشاہ میں توارے ذریعے ہاتھوں سے بڑھوں گا میں بادشاہ کے ہاتھوں مر گتا ہوں جا کے تھا ذہین اس نے جا کے بادشاہ سلام سے گوارش کی کہ بادشاہ مبارک ہو یہ کیا ہوا کہ گوارا تو بہت حرام میں ہے بادشاہ بہت خوش ہو کچھ اور بتاؤ ذکر میں اس طرح جا رہا تھا تو پہلے کافی دور سے اس کی زمین تلپ رہی تھی اس کی دھلکنوں سے اور بڑی تکلیف ہو رہی تھی دیکھ کے اس کی بچانی اچھل گودر آتا اتنے میں جب میں خریب پنچوں کے پر کوئی سکون میں آ گیا تھا اتنے سکون تھا کہ میں نے کان لگا کے چھاتی جو دیکھا دل کی دھلکن کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی حرام سے پڑا ہوا تھا بادشاہ بے کہا بذبخت یہ کی نہیں کہتا ہے کہ مار گیا انہوں نے حضور فرما رہا میں نہیں مجھ میں نہیں طاقت یہ کہوں بات جب ہم کہتے ہیں کہ جو تعریف تم کر رہے آدھا جی 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 کوئی نہیں کہتے ہیں کہ دبی تھا وہ بتی دبی تھا کہ آپ کہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی گفتگو نہیں لطیفہ تو ہے مگر جب صحبی اخری لوگ جو کہلاتے ہیں اہم معاملات میں ایسی باتیں کریں تو لطیفہ نہیں رہتا انتہائی ظلم اور بے وقوفی کی حد ہو جاتی ہے اس لئے ایسی باتوں پر پر رونا آتا ہے بجاہنسنے کے تمہاری عطموں پر یہ حال ہے مانتے ہو اور اپنے دل میں گلہ بیٹھے ہوئے ہو تم سارے تم سب کی جواب تربی ہوگی کہ امام مردی امتی نبی کے سوا کچھ اور ہوئے ہی نہیں سکتا اور مسیح مرد کو جھوٹانے کے نتیزے کے شوق میں ساری امت کو دھوکہ دیا ہوگا کہ یہ عقیدہ کہ امام مردی خدا مقرد کرے گا اس کا ماننا ضرور ہوئی ہے اس کا منکر کافر ہو جائے گا یہ نبوت کی تعریف ہے یہ مرزانیوں کا عقیدہ ہے یہ خاتم عقید کی خلاف ہے خلاف ہے تو تم کیا جھک مارتے ہو پھر اس کو ماننے میں نوز بالعمزالی کے خلاف ہے تو جھک مارنے کے لفظ ہے پھر خلاف سمجھتے ہوئے اس عقیدے کو چمتے رہنا اور خموشی سے دبائے رکھنا بہت مرہ ظلم ہے اس لئے یہ اختلاف ہی نہیں ہے ان کو سمجھائیں کوئی عقل کرو جب تمہیں سچا مان لیا ہے تو سارے مسائل حل ہو گئے نویوت کا مسئلہ تو آرٹیفیشل بنا رکھا ہے ان لوگوں نے حقیقت میں اتنے ہی درم ہمارا ہے جتنا ان کا ہے کہ امتی نبی کو مانتے ہیں ہم بھی امتی نبی کو مانتے ہیں ٹھیک ہے